ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرشہر کلاس میں تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو ایک سیرپ کے بارے میں جس کا نام ہے فینکیڈ جہاں دوستو فینکیڈ ایک بہت ہی کومنلی یوز کیا جاتا تھا اور اس کو بین بھی کیا گیا تھا پھر اس کو ری لانچ کیا گیا ہے پرمیشن مل گئی ہے تو میں بتاؤں گا یہ کہاں پر یوز کیا جاتا ہے کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کا کیا دعا میں سب جان کر نہیں دوں گا اس سے پہلے پلیز میرے اس چینل میرشہر کلاس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو شیئر اور لائک کیجئے دوستو فینکیڈ یہ آپ کو چودہ روپے میں چھوٹی سی بوٹل مل جاتی ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے پرو میتازین ہے دوستو پرو میتازین ایسی دوائی ہے جو کہ ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ ڈاکٹر کی صلاح یا پرچی کے بغر آپ کو یہ دوائی نہیں خریدنے چاہیے یاد رکھیں دوستو کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکس جو ہیں یہ بہت ایمپورٹنڈ جو آپ کو جاننا ہے دوستو یہ جو ہوتا ہے آپ کو فینکیڈ جیسے کہ پرو میتازین میں نے بتایا ہے فائی ایمیل میں فائی ایم جی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ پرو میتازین جو ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے ایک سیڈیٹیو ٹائپ ہوتا ہے جہاں پر نیند آ جاتی ہے لیکن اس کے جو یوزرز ہیں میں بتاؤں گا یوزرز ہوتے ہیں جیسے کہ الرجی ہوتی ہے سردیس خانسی زخام یہ بہت ایمپورٹنڈ کم ہو جاتی ہے نیند نہیں آتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے اور کوئی ٹائپ آف الرجیز جیسے ہوتے ہیں الرجیز ریشس ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں کافی سارے اس کے ایڈوینٹیجز مل جاتے ہیں اب بہت ایمپورٹنڈ جو ہے اس کے ڈس ایڈوینٹیجز یہ بہت ایمپورٹنڈ ہے جو آپ کو جاننا ہے کیونکہ اس کا جو اگر ڈوسیج آگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا کمپلیکیشن ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر پرو میتزین یاد رکی چھوٹے بچوں میں نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ دیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے بچہ کافی سند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ریسپیریشن میں بریدنگ میں پرابلم ہو جاتا ہے سانس لینے میں اور ایک بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ نیند آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بچہ ایکٹو بھی نہیں رہتا ہے تھرڈ ڈوسیج جو ہوتا ہے وہ کریک ڈالنی چاہیے کیونکہ اگر ڈوسیج میں اگر تھوڑا سا بھی آگے ہو گیا تو آپ کو پروبلم ہو سکتا ہے بچوں میں اور تھرڈ ایمپورنٹ چیز جو ہے دوستو کہ اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے کیونکہ کافی سارے دوائی بھی ڈالتے ہو آپ کیونکہ جیسے کہ مانو کی سردی کی دوائی بھی ڈالتے ہو پلس یہ بھی دوائی ڈالتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے کی آپ کو نیند زیادہ آ جاتی ہے بچے کو نیند زیادہ آ جاتی ہے اور کامپلیکیشن ہوتا ہے تو اسی لئے کرپیا کر کے ڈاکٹر کی صلاح یا پرچی کے بگر نہ خریدیں بہتر رہے گا دوستو جیسے میں نے بتایا کہ پرو میتازین کے سائیڈ ایفیکٹس جیسے میں نے کافی ایمپورٹن سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بتائیں تو اسی لئے کرپیا کر کے یہ بوٹل جو ہوتی ہے بچوں سے دور رکھیں اور یہ خود استعمال نہ کریں ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی استعمال کریں بہتر رہے گا دوستو کیونکہ میرا بچہ سوتا نہیں ہے تو اسی لئے میں کیا یوز کر سکتے میں سے کافی سارے کمنٹس آ جاتے ہیں مجھے لیکن جب تک کلینیکل ایگزامنیشن نہیں ہوتا ہے بچے کا تب تک یوز نہ کریں اور آن لائن کسی کی ایڈوائز لے کر بھی دوائیے نہ ڈالیں بہتر رہے گا اوکے تو چلے دوستو